موسیقی 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 اسلام علیکم دوستو آج آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں میں آپ کو دکھاؤں گا پانچ مرلے پر مشتمل سپینش ڈیزائن میں بنا ہوا برینڈ نیو بہت ہی خوبصورت اور شاندار گھر یہ آپ گھر کا فرنڈ الیویشن دیکھ رہے ہیں جو کہ موڈرن طریقے کے ساتھ سپینش ڈیزائن میں بہت ہی خوبصورت انداز ہے ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس پلوڈ کی جو ڈیمنشن ہے وہ پچیس بے پنتالیس ہے جو خوبصورتی آپ گھر کی باہر سے دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ آپ کو یہ گھر اندر سے خوبصورت ملے گا تو آپ ازراز سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز بروقت آتی رہیں گھر کی لوکیشن، گھر کی پرائس، گھر کا خوبصورت ڈیزائن اور کونٹیکٹ نمبر یہ گھر کے باہر خوبصورت لان تو آئیے آپ کو گھر کے اندر لیے چلتے ہیں یہ اس کا گھراج ہے جس میں کرولا اور ہونڈا سیٹی ٹائپ گاڑی آپ بلکل آسانی سے کڑی کر سکتے ہیں اور یہ گھراج میں نیچے ٹائل ورگ اور یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن یہ بالکل سامنے سائٹ گلی جو کہ ڈی اچے کے رولز میں سے ہیں اور اسی طرح سے یہ فرنٹ گلی جو کہ فائی فٹ کی ہے تو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ ازراز سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی لازمی دبا دیجئے گا تو آئیے آپ کو گھر کے اندر لیے چلتے ہیں یہی سائٹ پہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بلکل اس کے ساتھ ہی پاورڈر روم اور یہ نیچے والے پورشن کا بیڈ روم یہ ایل سی ڈیو پوائنٹ اور اسی طرح سے دیوار پہ وال پہ پوک اور یہ فرنٹ سائٹ پہ کچن نیچے والے پورشن کے لیے آپ کو دوسری سائٹ سے دکھاتے چلیں یہ کچن اور بلکل سامنے گراج جانے کے لیے رستہ اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں اور یہ نیچے ٹائل ورک پورے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں دو فٹ چار فٹ ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن فانوس کے ساتھ یہ پاورڈر روم جو کہ آپ ٹیوی لانچ کے لیے اور ڈرائنگ روم کے لیے سہسانی سے یوز کر سکتے ہیں آپ کو لیے چلتے ہیں کچن میں بہت خوبصورت اور ایک موڈرن طریقے سے کچن کو ڈیزائن کیا گیا ہے ونٹیلیشن کے حساب سے بھی بڑا بہترین کچن ہے اور اسی طرح سے سائز کے حساب سے بھی بڑا بہترین وسیع اور کشادہ کچن ہے یہ کچن میں نیچے ٹائل ورک اور یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں نیچے والے پورشن کے بیڈروم میں یہ بیڈروم میں دیوار پہ وال پہ پورا خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ اسی طرح سے بالکل سامنے ونڈو اور یہ اس سائیڈ پہ ڈریسنگ ایریا اٹیچ واش روم یہ بیڈروم میں نیچے وڈین فلور اور یہ ڈریسنگ ایریا یہ اٹیچ واش روم اس بیڈروم کے لیے بہت یہ خوبصورت انداز کے ساتھ سارے واش روم کو ڈیزائن کیا گیا ہے پورے گھر میں کوالٹی وائز کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا اور ویڈیو آخر تک دیکھتے رہیے گا کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کیا کریں آپ کی رائے ہمارے لیے باعث حسلہ افضائی بنتی ہے اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں سیڑیوں کے ذریعے اوپر والے پورشن میں جہاں پہ دو بیڈرومز آ جاتے ہیں یہ ہم آگے اوپر والے پورشن میں ایک بیڈروم بیک پہ آ جاتا ہے اور اسی طرح سے یہ سینٹر میں واش روم ہے اور یہ اس سائیڈ پہ فرنٹ والا بڑا بیڈروم یہ دونوں دروازے فرنٹ والے بیڈروم کے لیے ہے یہ واش روم اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں فرنٹ والے بیڈروم میں یہ فرنٹ والا بیڈروم ہے اس میں یہ دیواروں پہ بہت خوبصورت نیش اور اسی طرح سے یہ ونڈوز اس بیڈروم میں آپ پارٹیشن بھی کر سکتے ہیں ایک سائیڈ کو آپ ایز ای سٹڈی روم بنا سکتے ہیں اور دوسری سائیڈ کو آپ ایز ای بیڈروم یوز کر سکتے ہیں یہ دوسری سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈو نیش اور یہ اٹیش واش روم اور یہ دوسرا دروازہ یہ نیچے وڈین فلور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈروم سائز کافی بڑا سائز ہے اور یہ اوپر سیلنگ دیزائن اور یہ اٹیش واش روم جس کے ایک دروازہ باہر ٹیوی لانچ میں کھلتا ہے اور یہ بلکل سامنے شاور ایریہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شاور ایریہ کو سیپریٹ رکھا گیا ہے اس کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں فرنٹ والے بیڈروم میں یہ فرنٹ والے بیڈروم میں بھی دیوار پہ والپیپو واک اور اسی طرح سے بلکل سامنے ونڈو اور یہ دوسری سائیڈ پہ اٹیش واش روم ڈریسنگ ایریہ یہ نیچے وڈین فلور اس بیڈروم میں اور اسی طرح سے یہ اوپر سیلنگ ڈیزائن یہ اس بیڈروم کا اٹیش واش روم ہے اور یہ اس بیڈروم کے لیے ڈریسنگ ایریہ اس کے ساتھ ہی آپ کو اس گھر کی لوکیشن بتاتے چلیں ڈی اچے فیز نائن جسے نائن ٹان بھی کہتے ہیں اس گھر کی لوکیشن ہے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر یا ڈیسپشن میں دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ اگر وزر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وزر بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو اس گھر کی پرائس بتاتے چلیں ایک کروڑ نوے لاکھ روپے اس گھر کی پرائس ہے سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ اگر وزر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جن حضرات کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہے اللہ تعالیٰ رزقے حلال سے ہم سب کو اپنے ذاتی گھر عطا فرمائے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اپنی نیک دعاوں میں ہمیشہ سے یاد رکھئے گا اللہ حافظ